ہزرائیل ہماس ید کے بیچ لیبنان کا ہزبولہ اب ہزرائیل کے لیے ہماس سے بھی زیادہ بڑی مصیبت بن گیا ہے دراصل سب سے پہلے جون دوہزار چوبیس کے مہینے میں ہزبولہ نے اپنا ایک جاسوسی ڈرون اتری اسرائیل میں پھیجا تھا یہ ڈرون اسرائیلی سینہ کی تمام سمویدنشل سینے اڈوں ہتھیار کار کھانوں اور ائر ڈیفنس کی خوفیہ جانکاری ریکارڈ کر کے واپس لیبنان لوٹ گیا تھا اور اس کے بعد جولائی دوہزار چوبیس میں بھی ہزبولہ نے ایک ایسا ہی جاسوسی ڈرون اتری اسرائیل میں پھیجا تھا جس نے اسرائیل کے کئی بڑے راز جان لیے تھے اور اس کے بعد ہزبولہ نے تال تھوک کر کہا تھا کہ وہ اس جانکاری کے آدھار پر اسرائیل کے بھیتر کہیں بھی سیدھا اور سٹی کھملہ کر سکتا ہے لیکن اب ہزبولہ نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جس سے اسرائیلی پی ایم بنجامن نتنیاہوں کی راتوں کی نیدوڑی ہوئی ہے دراصل اسرائیلی نیو جنسی اسرائیل ہائیوم نے اپنے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ سندگ ڈرون نے اتری اسرائیل میں گھسپیٹ کی اور سی سیرہ میں بنے پی ایم نتنیاہوں کے گھر کا ویڈیو ریکارڈ کر لیا نیوز ایجنسی کی مطابق عام طور پر نتنیاہوں اور ان کا پریوار اپنا ویکنڈ سی سیرہ میں بنے اپنی نجی آواز پر گجارتے ہیں جو ہائیفا کے دکشن میں قریب 37 کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ علاقہ بھومدی ساغر تٹ کے پاس ہے اسرائیل ہائیوم کے مطابق سی سیرہ میں شکروار کو اسرائیلی نو سینہ کے ایک مسائلی جہاچ کو ایک سندگ ڈرون کے منڈرانے کے مدنظر تینات کیا گیا تھا اسرائیل ہائیوم کا کہنا ہے کہ ایسا شک ہے کہ اسرائیل کو ہجب اللہ دوارہ نیتنیاہوں کی گھر کا ویڈیو بنانے کے لیے لانچ کیا گیا تھا یہاں تک یہ ڈرون مسائل جہاچ کے رڈار میں بھی چننت ہوا تھا لیکن انہیں کنٹرول سسٹم اسے پکڑ نہیں پائے تھے اور الڈرٹ کے باوجود جب لڑاکو جیٹس کو اس علاقے میں بھیجا گیا تو یہ جیٹس ڈرون کا پتا نہیں لگا پائے حالانکہ اسرائیلی سینہ کو شک ہے کہ یہ ایک جھوٹا علام ہو سکتا ہے کیونکہ کئی بار رڈار سسٹم جھوٹا علام جاری کرتا ہے یہاں تک کہ چڑیوں کے جھن کے گزرنے پر بھی یہ علام بج اٹھتا ہے حالانکہ اسرائیلی سینہ نے ہجب اللہ دوارہ کسی چھوٹے ڈرون کو لانچ کرنے کی سمبھاونا سے انکار نہیں کیا ہے لیکن نیتانیہو کے دفتر نے اپنے بیان میں کہہ دیا ہے کہ وہ ایک فالس الارم تھا اس وقت پی ایم گھر میں نہیں تھے آپ کو بتا دے کہ پچھلی بار جب ہجب اللہ نے اسرائیلی سینہ نے اٹھے کا ویڈیو ریکارڈ کیا تھا تو تب اس نے پوردو ڈرون کا استعمال کیا تھا اور اس ڈرون نے اتری اسرائیل کے بے حد ہی سمویدنشیل اور مہتوپون ڈھاچوں کا ویڈیو ریکارڈ کر لیا تھا اسرائیلی میڈیا ہاؤس سہاریٹس نے اپنے ریپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل ایران اور ہجب اللہ کی خطرے کو دیکھتے ہوئے ہائی ایلرٹ پر ہے اور ایک وقت پر اسرائیل اندراشتر سمودائے کا ایک ایک اکرات حصہ تھا اس وقت یہاں پر نیامی تروپ سے ویمان آ رہے تھے اور لوگوں کی آوجہ ہی ہو رہی تھی حالانکہ اب یہ حقیقت بدل چکی ہے اور یہ ایک طریقے سے گھر گیا ہے موسیقی 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 موسیقی